رام راجہ کسے کہتے ہیں؟ رام راجہ وہ راجہ ہے جہاں کسی آنکھ میں آسو نہ ہو جہاں ہر چہرے پر مسکرہت ہو اور جہاں ہر کسی کے ساتھ سچا نیائے ہو سباپتی مہدے سچائی کی بات نکلی تو مہاتمہ گاندی کا خیال آیا اس دیش کے سب سے بڑے رام بھت سباپتی مہدے جنہوں نے کئی توفانوں کے بیچ ہمارے دیش کی کشتی کو اہمسہ، ستی، بھائی چارہ، پیار اس کی طرف ہماری کشتی کو دشا دی سباپتی مہدے آج ہم جس پرجا تنتر میں جی رہے ہیں اس وشال پرجا تنتر کی نیو بھی مہاتمہ گاندی جی نے ہی رکھی مہاتمہ گاندی کے آشرم میں ایک بھجن گایا جاتا تھا نہ صرف گایا جاتا تھا بلکہ جیا جاتا تھا اس سمیں ویشنو جنتو تے نے کہی ہو جے پیڑ پر آئے جانے رہے پر دکھے اپکار کرے تو یہ من ابھیمان نہ آنے رہے سباپتی مہدے سچی وشنو کی جنتا وہی ہے جو کسی اور کی پیڑھا کو جانے اور اگر کسی دکھی کے لیے کسی کے لیے اپکار کیا تو من میں ابھیمان نہ آنے اس بات کا دھیان رکھنے کی آوشکتہ ہے سباپتی مہدے سباپتی مہدے مہاتمہ گاندی جی نے اس دیش کو ایک فارمولا دیا تھا شاید ان چیزوں سے اگر ہم بچیں تو رام راج کی اور ہم جائیں انہوں نے سیون گریو سوشل سنس تک بتائے تھے ساتھ ساماجک برائیاں سدھانت رہت راجنی تھی پالٹکس ویڈاوٹ پرنسپلز سر can politics without principles exist where fear hatred and exclusion are used as a strategy for polarization where a loveless society exists یہ بات ہم کو سوچنی چاہیں ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے سباپتی مہدے کہ اس دیش کے باپو ایک سچے رام بھکت کو بھی کروڈ کی آگ نے لپیٹ لیا ہے ایسا ماحول آج ہم دیکھ رہے ہیں where is the politics without principles سدھا چار رہت ویپار commerce without morality سواپتی مہدے جہاں ایک فیصد لوگ ان کے حصے میں 40 فیصد سمپتی اس دیش کی ہے کیا ہم commerce without morality کی کلپ نہ کر سکتے ہیں ایسی جگہ جہاں ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات تو کرتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے سچ کا ساتھ سچ کا وکاس ہونا چاہیئے اور جہاں سچ کا ساتھ اور سچ کا وکاس ہوگا وہیں پر ہمیں یہ سب چتر دیکھنے کو ملے گا سواپتی مہدے ہماری راشترپتی مہدے نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے سننے کے لئے بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہاں بھی سچ کا ساتھ ہونا چاہیے سواپتی مہدے ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وپکش میں انسان ہو تو بھرشت چاری اور ستہ دھاری ہو تو صدا چاری اور ایڈی کی نظر کبھی ستہ دھاریوں کی طرف پڑھتی نہیں ہے تو یہ کس طرح کا جادو ہے اور کس طرح کا یہ ہم کہیں گے کہ یہ ایک principle ہے جو آج کی سماج میں جس پر چلا جا رہا ہے سباپتی مہدے سموید نارہیت ویجیان سائنس without morality اگر ہم اپنے پڑوسی دیش کو دیکھیں سباپتی مہدے چین کو دیکھیں وہ آج کیا کر رہا ہے میں کچھ میڈیا کے ریپورٹ ہے وہ اس کے بارے میں کرنا چاہوں گی China is constructing a massive dam on the Mabuja Zambo river just a few kilometers north of the India Nepal border in order to use it as a weapon of war سباپتی مہدے this could lead to tensions in the near future and China could establish complete control over the water in the area سباپتی مہدے وہ China airport بھی built کر سباپتی مہدے آگے چل کے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈیبیٹ سے جو برامہ پتر نکلتی ہے اس پر 20 ڈیمز بنانے کا نیوجن کیا جا رہا ہے اور وہاں ایک hydro electricity power station بنایا جا رہا ہے یہ سب جو اس area میں ہونے والا ہے سب پتی مہدے تو this is called a water bomb کیونکہ north eastern area میں ہمارے ecosystem کو بہت damage ہونے والا ہے ہمارا پانی ہمارا agriculture اس سے بھوری طرح affect ہونے والا ہے تو کیا ہمارا دیش کوئی treaty کے بارے میں سوچ رہا ہے جیسا ہمارا indus valley treaty ہے اس طرح کی چائنا کے ساتھ کیونکہ میں جہا تک جانتی ہوں کہ ایک سادھ agreement ہمارا ہے لیکن یہ جو بھوش میں ہمیں دھوکہ دکھ رہا ہے اس بارے میں ہمارا دیش کیا کر رہا ہے یہ میرا سوال یہاں ہے سبابتی مہدے راشتر پتی جی نے کہا ہے that the government is visualizing a bھارت whose youth and women power will be at the forefront میرا پرشن ہے سبابتی مہدے when and how سبابتی مہدے did we even start taking سبابتی مہدے did we even start taking some baby steps in this direction and what is stopping us میرا من مجھ ایک پرشن پوچھ رہا ہے سبابتی مہدے کہ بھارت کی راشتر پتی مہیلہ ہے ہماری ارث منطری مہیلہ ہے تو کیا سارے بھارت کی مہیلاؤں کو پرتنی دیتو مل گیا ہے جہاں سماج میں نیا کی بات ہم کرتے ہیں اس سماج میں پرتنی دیتو بہت ضروری ہے اور وہ ہر شیطر میں مل نا چاہئے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں